اگر جاں اگر جاں اگر جاں اگر جاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اب آپ پوری ویڈیو سنیے اور پوری ویڈیو کو آپ دیکھئے اس کے بعد میں اس ویڈیو پر کچھ لپکشا ہی کروں گا اور کچھ بتانے کی کوشش کروں گا تو اس ویڈیو کو پہلے آپ پورا دیکھ لیجیے اسکپ مت کیجئے اور آپ بھی غور سے سنیے کہ کیا بات ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیجی ویڈیو آپ کے سامنے زندہ ورائے میں جانےے گریب نواز مرحبہ 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 رچالہ اگلي رچالہ رجل یا نور ریل 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 تو ناظرین محترم آپ نے اس ویڈیو میں بغور دیکھا ہوگا کہ اس پوری ویڈیو میں جو نعرے لگے ہیں ان نعروں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر جھگڑا ہو لیکن معاملہ اصل میں یوں رہا کہ سرور چشتی نے جو پہلے اور اس سے پہلے جو کہا تھا کہ یہاں کسی طریقے کے نعرے نہیں لگیں گے تو اس میں سنیوں میں آلہ حضرت کے دیوانوں میں عجمیر شریف حضور خاج عقیب نواز کی دیوانوں میں ایک عجیب سی بیچینی پیدا ہو گئی کہ ہم ہر سال وہاں جاتے تھے اور ہر سال وہاں نعرے لگاتے تھے اس سال یہ روکنے کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے تو اس کو لے کر اور یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرور چشتی ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے اس سے پہلے حضرت امیر معاویٰ کی شان میں گستاخی کی تھی تو ان کو اس کا بائیکارٹ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ گستاخے صحابہ ہیں تو بریلی شریف سے ہی بائیکارٹ ہوا تھا تو اس کو لے کے اب تمام معاملات لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کی جو باتیں تھی اور جو ان کا بائیکارٹ ہوا تھا اس کو لے کر بریلوی حضرات کیا یہاں سے سلام پڑھنے اور دیگر چیزوں کو لے کے بائیکارٹ کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا چھوٹی سی ویڈیو میں کہ اگر نہ سلام کی پاوندی لگائی جاتی کیونکہ سلام ہر جگہ سے ہر جگہ پڑھا جاتا ہے حضور پر تو نہ سلام کی پاوندی لگائی جاتی نہ ہی اس طریقے کا انتشار ہوتا کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں اس میں تمام اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں تو ہر بزرگ کا چاہنے والا وہاں پہ نعرہ لگا سکتا ہے اور اس کو روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائے پیش کریں اور اپنے خیل اس میں بتائیں